باہر تو جنہیں جا رہی ہے پاکستان میں جوبز کے لئے خرابی ہیں کن فیلڈز میں جوبز ہیں آج پاکستان اور دنیا جو ہے وہ مورا لیس ایک ہی پلانٹرام کے اوپر ہے بزنس نالج پرانس ہوئی ہے فائنانسنگ کیسے چلتی ہے آنٹنگ کیسے ہوتی ہے سکیومنٹ کیسے ہوتی ہے ریبوٹمنٹ کیسے ہوتی ہے فیکٹری کیسے چلتی ہے گوڈز کیسے بڑتے ہیں ٹیتھنیکل پرابلمز کم ہوتی ہیں حرون یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جوبز کے لئے کچھ فیلڈز ہیں جو نہیں ہیں یا پاکستان میں جوبز کے لئے خرابی ہیں اور ایکزوڈس ہو رہا ہے باہر تو جنہیں جا رہی ہے وہ ایٹ لاک ویڈا نمبر ساتھ ہے اس کو کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اور اس کا پچھرا ہسٹری سے دیکھنا چاہیے کن فیلڈز میں جوبز ہیں کیا ٹیرے دیٹا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا ٹیرے دیٹا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پلس کون سے ایسے فیلڈز ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں پرشلی میں بلیو کہ کچھ سکلز اور فیوچر ہیں ایک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو ورہاں دیکھتے ہیں چیزوں کو ورہاں دیکھتے ہیں چیزوں کو ورہاں دیکھتے ہیں میں کوئی اس جس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں نے جو انفرمیشن پڑھی ہے اور میرا اپنا ایکسپرینس ہے لیمیتی نو so our names are moving more towards ai-based learnings and skills ai itself is a skill that one should learn machine learning is another skill that one should learn cyber security is another that is going to be popular quality assurance is always going to be there اسی طرح سے آپ کا architecture and design جو آپ کامیشہ سے وہاں پہ رہیں گے اب جو چیز نہیں رہے گی وہ ہے کہ میں اگر ایک data entry operator ہوں تو میں data entry operator اب no longer will that be a skill that would be required میں ایک website designer ہوں تو that skill may you may be a designer but maybe you won't be requiring to do it all by yourself now there are ai based tools who can actually help you create websites faster than how it would be so kuch diminishing skills ہیں اور کچ increasing skills ہیں کچ areas ہیں جہاں پہ یہ چیز فوکس کریں میں پاکستان کو باکی دنیا سے مختلف اس لیے نہیں سمجھتا because right now there is nothing کہ پاکستان کے لیے یہ چاہیے تو دنیا کے لیے یہ چاہیے آج پاکستان اور دنیا جو ہے وہ مور اور لیس ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہے جس کا نام ہے انٹر ہے سو آپ انٹereٹ کے لیے اپرositوں کے لیے پاکستان کے لیے worth ہو چاہیے دنیا کے لیے دنیا سے بہر جا کر وہ سرویسد جائے 군 بullد گیا یا آپ پاکستان کے اندر رہulating سویے پاکستانی کام کر ساہیے یہ کام کرے اس کے لیے downturn ہر سر جانتے ہیں ہر ساتھو ساتھو ہر سالتیاری تحرمتی بهم ہر ساتھوارت والدن میں بہترین بھی بہترینی the انترنت بردن ملت وحیلی بہترین ملتنی اور باہترین بہترین ملتنی ملتنی کھیل انتنا آپ کا جو ورلڈ اکرنامک فورم ہے ان کی ادر آپ ٹاپ ٹن سکیلز نکال دے ان کے اندر جو میں نے یہ بتائی ہے یہ اس کے اندر ہے آپ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ نکال دے ان کے اندر ہے اور ہم چونکہ اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر چیز جو ہے نا وہ انہی کی طرف ٹکنالوجی کی طرف کلمنیٹ کر رہی ہے ٹکنالوجی سب سے ایڈوانس جو ہے وہ اے آئی اے ایمل اور اس طرح کی چیزیں ہیں انیلیٹکس ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہر ایک کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جو مرضی ٹول سیکھ لیں آپ جو مرضی ٹکنالوجی سیکھیں بزنس نالج بہت ضروری ہے the blend of business and technology is the best candidate that i would hire without a second thought i may think about کہ اگر ایک technical skill wala بندہ ہے اس کی ریٹنگ 9 out of 10 ہے لیکن ایک میرے پاس techno functional skill wala بندہ ہے جس کی ریٹنگ 8 out of 10 ہے تو میں اس کو hire کروں گا اس کمپیر تو 9 out of 10 technical بندے کو why because اس کو کام کرانے کے لیے مجھے ایک اور بندہ business knowledge wala ساتھ اتنا پڑے گا تاکہ اس کو وہ سمجھاتا ہے لیکن اگر میرے پاس یہ دونوں skills ہوں so this is anytime the best person that can exist unless you are a theta kind of a person جو صرف coding کرنا چاہتا ہے اور coding زندگی اس کا مقصد ہے بند کمرے میں بند laptop کے پیچھے then it's fine but if you want to be someone who needs to progress in career who needs to be entrepreneurial who needs to be you know forward looking business and analyst کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ دو جو skills ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ کی تیترین انیویٹری کے طریقے یہ دو سکیلز ہونے بہت ضروری ہیں very good point i think that is the need of the hour today یہ جو business skill کی آپ نے بات کی تو i understand کہ business analyst plus technical lead کو merge کر کے جو combination بندہ ہے that is more valuable for you it is the most valuable skill and let me tell you in pakistan that is a big gap indeed کیونکہ جب آپ کوئی بھی business problems کیا ہوتی ہیں technical problems کم ہوتی ہیں اصل ہے business problems کوئی بھی company کوئی چیز fmcg ہے تو اس کا main business کیا ہے goods بنانا اور ان کو بیچنا ٹھیک ہے نا اس کا business technology نہیں ہے وہ technology کو use کرتی ہے اپنے business کو enable کرنے کے لیے یا business کی problem کو solve کرنے کے لیے so solve تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو business کا سمجھ ہو so جب تک آپ کے اندر business knowledge نہیں آئے گی fundamental knowledge میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ fmcg کی skills ہوں آپ کے پاس یا آپ کو telecom کی skills ہو business business skills not essentially کہ آپ نے mba کی ہے but you have to have learning of business business skills اور business skills ایک دفعہ آپ کے پاس آ جاتی ہے پھر آپ industry skills بھی adopt آپ industry میں کام کرتے ہیں آپ industry کی skills سیکھ لیتے ہیں fundamental business skills ہی ہے کام کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ right from اگر حضرت آدم بھی کام کرتے تھے یا کرتے ہوں گے یا کوئی dealing کرتے ہوں گے تو تب سے لے کے اب تب business کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے business کے fundamentals change نہیں ہوئے اور نہیں کبھی change ہوں گے ہاں اگر ہم caution کو بیچ میں لے آئے یا یوں کہیں کہ dictatorship ہی سے کلے گی تب شاید change ہوں گے but otherwise just standard acceptable business principles ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور ایک جیسے ہی رہے ہیں so ان کا ان کی knowledge بہت ضروری ہے کہ financing کیسے چلتی ہے accounting کیسے ہوتی ہے procurement کیسے ہوتی ہے recruitment کیسے ہوتی ہے آپ کی factory کیسے چلتی ہے goods کیسے بنتے ہیں آپ کا shop floor کیا ہوتا ہے اس پہ belts کیا ہوتی ہے اس میں automatic road robots کیسے کام کرتے ہیں shop floor میں packaging کیسے ہوتی ہے packaging کے بعد اس کی inventory کیسے maintain ہوتی ہے sales کیسے ہوتی ہے sales کے ساتھ inventory supply کیسے ہوتی ہے کیسے merchandise آپ کا from the shop floor to the retailer اس کی کیا جرنی ہے ساری کی ساری یہ سب سمجھنے کی ضرور ہے تو یہ سب logical چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ invest کرنے کے طور time invest کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو سکھیں کے بعد اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ دیں لیکن جانئے technology becomes just the secondary domain of expertise ایسا ہی ہے